ناحمد و نسلی علی رسولِ حلقریم اما با فاؤ بللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حاضرین و ناظرین آج ہم بات کریں گے جگر کے سکڑنے پر یعنی شرینکیج لیور تو شرینکیج لیور جو ہے جگر کے سکڑ جانے کو کہتے ہیں تو جگر جب سکڑتا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں جب جسم میں گرمی بڑھ جاتی ہے گرمی خشکی کا اضافہ ہو جاتا ہے گدی ازلاتی نبہ جو ہے وہ بڑھنی شروع ہو جاتی ہے گدی ازلاتی تحریک جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے قنون مفرد ازام میں گدی ازلاتی اور طبع یونانی میں اس کو گرم خشک کہا جاتا ہے جسم میں سفرہ جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جب سفرہ بڑھتا ہے حد سے زیادہ بڑھتا ہے ایک ضرورت سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جیس چیز میں جو چیز بڑھتی ہے وہاں ہوا ہوتی ہے اور اس کے سباب اس میں سکیڑ آجاتا ہے اکڑاؤ آجاتا ہے تو جب وہ گرمی خشکی جسم میں زیادہ ہوتی ہے تو جیگر کا جو سائد ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ سکڑ جاتا ہے نہ صرف جیگر سکڑتا ہے بلکہ اس کے تمام خلیے جو ہیں اس کے تمام ٹیشو جو ہیں وہ سکیڑ کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس سکیڑ کی وجہ سے وہاں اکڑاؤ اور درد بھی جو ہے وہ رہنے لگتا ہے اور جگر جو ہے وہ اپنا پورا کام سار انجام نہیں دے سکتا تو جب ہم اس گرمی کو توڑنے کے لیے تری دیں گے تری والی چیزیں بلگم والی چیزیں جو ہیں مریض کو دیں گے کہ وہ اس کا جو جگر کا سکیڑ ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا اب اس کو اس میں عموماً غصہ چٹچڑا پان بیچینی رات کو نیند نہ آنا نیند کی کمی اور بہت جلد تھکاوڑ کا احساس ہو جانا یہ اس کی مین علامات ہیں اس میں رنگ جو ہے اگر تو پیور نبز گدی ازلاتی ہو تو رنگ پیلا پڑ جاتا ہے اگر خشکی گرمی یعنی ازلاتی گدی نبز جو ہے وہ اپنے سکائی مراحل تیہ کر کے گدی ازلاتی بنتی ہے یعنی ازلاتی گدی برمی ہو جاتی ہے تو جسم کا رنگ جو ہے وہ پیلا نہیں ہوگا بلکہ جس کو کالا جرکان کہتے ہیں وہ ہو جائے گا تو سکیڑ اس میں بھی ہوگا سکیڑ دونوں صورتوں میں ہوگا اب اس سکیڑ کو دور کرنے کے لیے ہم نے اسحابی چیزیں تری پیدا کرنے ہی چیزیں جو ہیں وہ دینی ہے ان میں شہجم ہے گاجر ہے ٹینڈیاں ہیں اس کے علاوہ چھوٹی لچی اور سونف کا کعوہ کے علاوہ سے چھوٹی لچی سونف کا کعوہ بھی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گل سورپ کا کعوہ بھی ہے زیرہ سفید کا کعوہ بھی ہے اگر گتی ازلاتی نبز ارتکائی صورت میں گتی اصابی نہیں ہوتی تو گتی اصابی چیزیں جو ہیں وہ بھی دی جا سکتی ہیں جن میں قدو ٹینڈے کالی دوری دال اور مونگی بغیرہ اس کے مسالوں میں آپ نے لسن اور پیاز اور ٹماتر اور لال مرچ کا استعمال بلکل نہیں کرنا ادرک کا تڑکل گانا کالی مرچ نمک زیرہ سفید دنیا یہ مسالہ جات کیوں ہیں اس میں شامل کرنے ہیں اس میں آپ کیلے اور کیلے اور سیب کا ملک شیک بھی پی سکتے ہیں خربودے کا استعمال بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ مدارج مرس کو سمجھتے ہوئے مدارج اگزیا اور عدویا جو ہیں وہ تجریز کی جاتی ہیں یہ بات یاد رکھیں کہ علم طب جو ہے تو لے نہیں ہے پلوٹکوں کا نام نہیں ہے یہ بقاعدہ ایک انسانی مشینری کا علم ہے انسانی جسم کے اسی خرب یا ایک سو خرب سیل جو ہیں ان کا علم ہے بڑی عجیب بات ہے کہ ہم نے اس کو ٹوٹکوں کا علم سمجھ لیا ہے کوئی مجھے یہ ہوتا ہے کوئی ٹوٹکا بتا دیں یار خدا رہا ہے ٹوٹکوں سے بچیں یہ ٹوٹکوں کا علم نہیں ہے اور جو علم طب کو نہیں جانتے یہ سوشل میڈیا پر نسخہ دیکھ کر بنا کر جو کھاتے ہیں وہ بجائے فیدہ کے نقصان اٹھاتے ہیں یاد رکھئے کوئی بھی نسخہ ہر مریض پر کارگر نہیں ہوتا ہر مریض کو فیدہ نہیں دیتا جب تک اس کا مزاج اور مزاج کے بعد اس کا درجہ ملوم نہ ہو اور پھر جو دعا دینی ہے اس کا درجہ اور جو گزا کھانی ہے اس کا درجہ بھی ملوم ہونا ضروری ہے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے جسم یہ چیز پیدا کرنی ہے اور اس چیز کا اخراج کرنا ہے اور اخراج کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے کتنی مقدار میں کونسی دعائی دی جانی چاہیے اور کتنی مقدار میں کونسی گزا دی جائے تو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ سیکھنے سے آتی ہیں سوشل میڈیا سے نہیں آتی حضرت دوست محمد صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل کرے آپ فرماتے ہیں چار سٹیپ ہیں علم کی پہلے علمتیں بعد میں سیکھتا ہے یعنی وہ پڑھتا ہے پڑھ کر سیکھتا ہے پھر علمِ نظری ہے پھر طبعِ نظری ہے پہلے طبعِ علمی ہے پھر طبعِ نظری ہے پھر وہ نظر سے دیکھتا ہے کسی استاد کو کرتے ہوئے پھر طبعِ ایک تصابی ہے پھر وہ خود کرتا ہے یہ تیسرا درجہ ہے پھر علمِ واہ بھی اس کو عطا ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے اور یہ مخلص بندوں کو عطا ہوتا ہے تو اس علم کو اس علم کا مزاق نہ بنایا جائے اس کو بقیادہ سیکھا جائے اور اس کے قانون کے اعتقادوں کے مطابق اس کا علاج معالجہ جو ہے وہ کیا جائے حضرت صابر ملتانی رحمت اللہ علیہ تحریک تسکین تحلیل مطارف کرائی تو اس تحریک تسکین تحلیل کو علاج معالجہ میں بہت اہمیت ہے یاد رکھیں تحریک والا مقام سکڑ جاتا ہے تسکین والا پھول جاتا ہے اور تحلیل والا لٹک جاتا ہے اور یہ تینوں صورتیں بھی ایک وقت نہیں ہوتی اس پر پھر کبھی بات کریں گے ناظرین اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تاکہ قانون فطرت کے مطابق ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے شکریہ موسیقی szی finding